اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ شب بارات میں حلوہ کیوں بناتے ہیں اگر نہیں جانتے تو میری یہ ویڈیو کو پورا دیکھئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کیجئے ہمیں بچپن سے یہی سنایا جا رہا ہے کہ ویش کرنی ایک اللہ کے ولی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور جنگل میں سالوں سال عبادت کیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تو جب یہ خبر صحابہ کو ملی تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس نے بھی اپنا ایک دانت کو توڑ دیا پھر انہیں ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور دانت شہید ہوا ہوگا تو اس نے پھر اپنا دوسرا دانت بھی توڑ ڈالا ویسے ہی کرتے کرتے ایک ایک کر کے اپنے تمام دانت کو توڑ ڈالا اس نے ویشکرنی یہ بات ثابت کیے کہ وہ ہماری نبی سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے اور جب یہ بات عام ہوئی اور جب سب لوگوں کو یہ بات پتہ چلنے لگا کہ جنگل میں ایک صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے تمام دانتوں کو توڑ ڈالا ہے شہید کر ڈالا ہے تو یہ خبر سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ وہ ایک اپنے گھر میں حلوہ بناتی ہے سوجی کا حلوہ بناتی ہے اور وہ حلوہ لے کر کے جنگل میں جاتی ہے شام کے وقت ہاتھ میں چراغ لے کر کے کیونکہ اس وقت جنگل بہت زیادہ اندھیرہ تھا اس صحابی کو کھانا کھلانے کے لئے اس بات میں کتنی حقیقت ہے کتنی سچائی ہے یہ مجھے نہیں معلوم لیکن لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اس لئے ہم لوگ چراغ بھی جلاتے ہیں اور اس لئے لوگ حلوہ بھی پکاتے ہیں شرانچہ یہ رات عبادت والی رات ہے اس رات میں اللہ تعالی کی رحمتیں برستی ہیں میری گزارش ہے ان عورتوں سے جو اس رات کو حلوہ بنانے میں گزار دیتی ہیں میری گزارش ہے کہ وہ حلوہ نہ بنا کر حلوہ بنانے میں اس رات کو برباد نہ کر کے عبادت میں گزاریں کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تمام گناہوں کو بہت جلدی معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی آسمان کے سب سے نیچے حصے میں ہوتے ہیں وہ اپنی بندوں کی دعاوں کو سنتے ہیں